موسیقی اسلام علیکم آرین نیوز کے ساتھ میں ہوں روبا برگ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم نے مہنگائی اور موشی صورتحال پر اطلاعات طلب کر لیا وزیراعظم عمران خان نے ملکی موشی صورتحال پر اہم اطلاعات طلب کر لیا اطلاعات میں مہنگائی کی صورتحال آدمی مارکٹ سے موازنے اور موشی گروت کا جائزہ لیا جائے گا نفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے ملکی موشی اور اطلاعات طلب کر لیا اطلاعات آج چاند ساڑھے چار بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا اطلاعات میں اطلاعات مہین وزیراعظم شوقترین وزیراعظم عمران خان نے ملکی موشی صورتحال پر اہم اطلاعات طلب کر لیا ذراعہ کا کہنا ہے کہ اطلاعات میں مہنگائی کی صورتحال آدمی مارکٹ سے موازنے اور موشی گروت کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ ملکی موشی اشاریوں اور سنتی اور ذریع اہداف پر بریفنگ دی جائے گی وفاقی وزیراعظم شوقترین ایف پی آر کے ٹیک سیونیو اہداف اور آئی ایم ایس سے معاملات پر بریفنگ دیں گے اطلاعات میں دورہ روس کے دوران ہونے والے اتصادی محایدوں پر بھی مشاورت ہوگی بچوں کے مستقبل کے لیے ہر خاندان کو کمس کم پانچ درخت لگانے ہیں وزیراعظم عمران خان نے موسم بہار کی شگرکاری موہم کا اتصادہ کر دیا اور کہا بچوں کے مستقبل کے لیے ہر خاندان کو کمس کم پانچ درخت لگانے ہیں تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے موسم بہار کی شگرکاری موہم کا اتصادہ کر دیا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اسکورٹس کے عالمی دن پر پاکستانی اسکورٹس کو مبارک بات دیتا ہوں وزیراعظ عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان ان دس مغالق میں ہے جسے زیادہ موسمیاتی تبدیلی سے خطرہ ہے درخت ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے لگا رہی ہیں عمران خان نے کہا کہ نوجوانوں سے کہتا ہوں سب نی درخت لگانے کی ذمہ دار لینی ہے بچوں کے مستقبل کے لیے والدین سے بھی کہتا ہوں ہر خاندان پانچ درخت لگائیں ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے پاکستان کو بے شمار نیمتیں اور بارہ موسم دیئے ہیں پاکستان میں ہر قسم کا پاودا اور پھر لگ سکتا ہے ہمیں اللہ کی نیمتوں کی قدر کرنا ہوگی اللہ نے جو ہمیں زمین دی ہے اس کو صحیح موینوں میں استعمال کرنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ محولیاتی علود کی اللہ کی نیمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہے سپرنگ پلانٹیشن کے تحت چون کروڑ پودے لگائے جائیں گے ہمارا اصل حدف دس ارد درخت ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے انگریز نے جو جنگلات لگائے ہم نے اسے بھی تباہ کر دیا فجرکاری موہم اپنے ملک اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کی حفاظت ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی محولیاتی علود کی سنپٹنے کی کوشش کو دنیا نے سراہا ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ مستقبل دینا ہے اور قوم کو احساس دلانا چاہتا ہوں ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے پاکستان میں انٹرنیٹ سرویس متاثر سارفین کے لیے اہم خبر پاکستان کے ساحل سے تقریباً چار سو کلومیٹر دور سب مارین کیبل سسٹم میں کیبل کٹنے کے باعث پورے ملک میں انٹرنیٹ سرویس متاثر ہو گئی تفصیلات کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھورٹی کے جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹرانس وائل سب مارین کیبل سسٹم میں ایک کیبل کٹ گئی جس کے بعد انٹرنیٹ سرویس میں کمی ہو سکتی ہے پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ ٹرانس وائل سب مارین کیبل سسٹم ایک ہزار تین سو کلومیٹر میں مہتہت ہے جو پاکستان متعدہ روامرات اور امان کو ملاتا ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھورٹی نے مزید بتایا کہ پاکستان کے ساحلوں سے تقریباً چار سو کلومیٹر دودھ کیبل کٹی ہے کینسورشیم انٹرنیٹ پرامی کے لیے اینڈ ہرگ بینڈ دودھ کا بندوبست کیا جا رہا ہے پی ٹی اے کے مطابق خرابی کی جگہ اور انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں یاد رہے گزشتہ سال دسمبر میں پاکستان سے اپری کا جانے والی انٹرنیٹ سپلائی کیبل میں خرابی کے باعث ایک ٹیرابائٹ سسٹم سے نکل گئی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان میں انٹرنیٹ سرویس متاثر ہوئی تھی ترجمان پی ٹی سیل نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ ٹرائفک زیادہ ہونے پر سافین کو کنیکٹیویٹی کے مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لڑکی کی آئی ڈی بنا کر مردوں کو بلیک میل اور حراسہ کرنے والا ملزم گرفتار وفاقی تقیقاتی ایجنسی سکھا نے جالی زنانہ آئی ڈی بنا کر مردوں کو بلیک میل اور حراسہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق وفاقی تقیقاتی ایجنسی سکھا نے لال گل نامی ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم متعدد مردوں کو بلیک میل اور حراسہ کرنے میں ملا ہوئے تھا ایف آئے کا کہنا ہے کہ ملزم شکایت کنندگان کی پاس تصویر اور ویڈیوز چیئر کر رہا تھا ملزم نے فیس بک پر لڑکی کے نام سے جالی آئی ڈی بنائی اس آئی ڈی سے وہ مردوں کو ویڈیو کالز کرتا تھا اور ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر لیتا تھا ملزم مردوں کو تعلقات کی پیشکش کرتا اور انکار پر فارف ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے پیسے مانگتا تھا فی شخص سے 20 سے 30 ہزار روپے مانگی جاتے تھے ایف آئی اے کے مطابق ملزم کے موبائل سے بچوں سمیت 15 افراد کی پاچ فیڈیوز برامت ہوئیں ملزم درجن سے زائد افراد کی بلیک میلنگ میں ملوئے سے بلیک میل ہونے والوں کا تعلق گوٹ کی کے نواہی علاقوں سے ہے ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ گرفتال ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا آپریشن رد الفساد کے پانچ سال مکمل آرمی چیپ کا شہدہ کی قربانیوں اور قوم کے عظم کو سلام پیش آرمی چیپ جنرل کمر جاوید باجوہ نے آپریشن رد الفساد کے کامیابی سے پانچ سال مکمل ہونے پر کی قربانیوں اور قوم کے عظم کو سلام پیش کیا تفصیلات کے مطابق پاکستانی فارس کے چوبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخان نے سماج و رابطے کی ویب سائٹ تویٹر پر آپریشن رد الفساد کے پانچ سال مکمل ہونے پر اپنے بیان میں کہا کہ دو دوہائیوں سے دشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں سمیٹی گئی کامیابیوں کو مستحکم کرنے اور ملک بھر سے دشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے یہ آپریشن شروع کیا گیا آپریشن رد الفساد میں عوام کی سیکیورٹی یقینی بنانا بنیادی مقصد رہا بی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ گئی یقینی صورتحال سے آمن کی جانب سفر کے لیے آپریشن کامیابی سے جاری ہے آپریشن رد الفساد کی کامیابیان شہدہ کے خون کے نظرانوں اور عوام کے بھرپور جدو جہد سے ممکن ہوئی بلا چوبہ دو دوخائیوں کی کامیابیان بھاری قربانیوں سے ممکن ہوئی ہیں ازادی آسانی سے نہیں ملتی ازادی کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے ترجمان کے مطابق آرمی چیف جانب کمر جاوید باد بانے آپریشن رد الفساد کے پانچ سال مکمل ہونے پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دیر پا امن کے لیے دی گئی شہدہ کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اس مقصد کے لیے عظیم قوم نے جو عظم دکھایا اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں روس نامہ علیف، اسلام آباد، کراچی، ہیدراباد، تھٹا، سکر سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سن بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑے روس نامہ علیف بینک پہ ملزمان شہری کی آنکھوں میں دھول جھوک کر ایک لاکھ پچانبی ہزار لے اوڑے لیاری کے بینک میں دو ملزمان شہری کی آنکھوں میں دھول جھوک کر ایک لاکھ پچانبی ہزار روپے لے اوڑے تفصیلات کے مطابق آرچی کے علاقے لیاری چاکی وارانیچی بینک میں ڈکیتی کی واردات ہوئی جہاں شہری کے رکم ڈپوزٹ سے قبل ملزم آنکھوں کے سامنے پیسے لے اوڑا حبہ ینا ایرانی گروہ کی جانی سے بینک کے اندر واردات کی گئی اور رکم ہاتھ آتے ہی دونوں ملزمان دورتے ہوئے بینک سے نکلے ملزم نے جلدی سے موٹا سائیکن نکالی ساتھی کو لیا اور اڑنچو ہو گئے واردات کی CCTV فوٹیج میں دونوں ملزمان کو بینک میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں ملزمان کیش کاؤنٹر پر شکار آنے کا انتظار کرتے رہے شہری کے آتے ہی ایک ملزم آگے آیا اور کیشئر سے کھلا مانگا جبکہ دوسرے ملزم نے لٹنے والے شہری سے شوب دعوازی کے ذریعے رکم نکالی کوٹ پہنے ملزم کو رکم لے کر تیزی سے کوٹ میں رکھتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ لٹنے والا شہری آخری وقت تک نہ سمجھ سکا کہ سب کچھ کیسے ہوا سٹریٹ ٹائمز کے واقعات کورم شیر زمان نے کراچی میں امن کے لیے وفاق سے مدد مانگ لی شہر قائد میں برتے ہوئے سٹریٹ ٹائم کے واقعات کے پیش نظر پی ٹی آئی کے پالیمانی لیڈر سندھ سمجھ کورم شیر زمان نے کراچی میں امن کے لیے وفاق سے مدد مانگ لی تفصیلات کے مطابق کراچی میں برتے ہوئے سٹریٹ ٹائمز کی واردادوں کے پیش نظر پی ٹی آئی کے پالیمانی لیڈر سیند سمڈی کھرم شیرزمان نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو خط لکھ دیا خط میں کراچی میں رہزانی کی روک تھام کے لیے وفاق سے تعبون کی درخواست کرتے ہوئے کراچی میں سٹریٹ کرائم کے واقعات حض سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں کھرم شیرزمان کا کہنا تھا کہ پولیس قیدات کے مطابق دوہزار اکیس میں اسی ہزار سے زائد رہزانی کی کیسز ریپورٹ ہوئے دوہزار بیس کے مقابلے میں دوہزار اکیس میں واقعات میں ستائیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے پالیمانی لیڈر نے کہا کہ کیسز تقریبا ستان میں فیصد موٹر سائیکلیں موبائل، گاڑیاں چوری اور چیننے سے متعلق تھے شہریوں کا سندھ حکومت اور کراچی فلس سیعتماد اور امید ختم ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ سورتحال کی بھیتری کے لیے شہری وزیر آزم اور وفاقی حکومت کی جانب دیکھ رہے ہیں شہر میں جنگل کا قانون ہے جو شہریوں کے لیے ناقابلے برداشت ہو چکا ہے خورمشیر زمان نے گزارش کی کہ اس اہم مسئلے پر وفاقی حکومت گوھر کریں کراچی کے امن کو قائم رکھنے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اقدامات کی جائیں پاکستانی مسافروں کی مشکل آسان یو اے آئی حکومت نے بڑی پابندی ختم کر دی متحدہ روہ مرات نے پاکستان سے آنے والے مسافروں کے لیے ائر پورس پر ریپیٹ ٹیس کی شرط ختم کر دی تاہاں مسافروں کو اٹھالیس گھنٹے قبل کا نیگیٹک پی سی آر ٹیس دکھانا ہوگا ترسیلات کے مطابق متحدہ روہ مرات حکومت نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان سے دبائی شارجہ اور ابو زبی جانے والے مسافروں کے ائر پورٹ پر ریپیٹ انٹیجن ٹیس کی شرط ختم کر دی جس کے پاس مسافروں کو ائر پورٹ پر اٹھالیس گھنٹے قبل کا منفی پی سی آر ٹیس دکھانا ہوگا اور اٹھالیس گھنٹے کا وقت لیبارٹی کو دیے گئے سیمپل کے وقت سے شروع ہوگا UAI حکومت کے جانب سے متحدہ روہ مرات پہنچنے والے مسافروں کا پی سی آر ٹیس ہوگا اور مسافر ٹیس کا نتیجہ آنے تک سیلف کرنٹی نہ کریں گے حکام کے مطابق دبائی ٹرانزرٹ کرنے والے تمام مسافروں کو پی سی آر نیگٹیف ٹیس دکھانا لازمی نہیں خیال رہے متحدہ روہ مرات اٹھالیس نے ریپیٹ پی سی آر ٹیس سے مطالق نیا ہدایت نامہ چاری کیا تھا نیا ہدایت نامہ پاکستان، بھارت، نیپال، نائچیر یا سری لنکا کے چہریوں کے لیے چاری کیا گیا نیا ہدایت نامے میں ٹیس کی ٹائمنگ چار سے بڑھا کر چھے گھنٹے کر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ تمام ایئر لائنس نئی ہدایت پر اپل درامت کی پابند ہوں گی مسافروں کو UAI آمد سے قبل ریپیٹ پی سی آر ٹیس کرانا لازمی ہوگا باتیازہ متحدہ روامرات آنے والے مقصود ممالک کے مسافروں کے لیے نئے قوانین کا اعلان کیا تھا جس کے تحت مقصود ممالک کے مسافر تیسرے ملک کے ذریعے UAI آ سکتے ہیں تاہم ویزرڈ بیزا پر آنے والوں کو چودہ دن کسی اور ملک میں گزارنے ہوں گے سہولت پاکستان، نیپال، بھارت، نائچیریا اور یوگانڈا کے ممالک کے لیے تھی کونسی دو ٹیمیں پی سی ایل کا فائنل کھیلیں گی انزمام کی ایک اور پیش گوئی قومی ٹیم کے سابق چیز سلیکٹ ہے انزمام الحق نے ایک بار پھر پی ایس ایل کی فائنل اس ٹیموں سے مطالق پیش گوئی کی ہے انزمام الحق نے کہا کہ میں ملتان سلطانس اور بشاور ظلمی کی ٹیموں کو فائنل میں دیکھتا ہوں ویسے تو دونوں ہی ٹیمیں میری ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی دونوں پی ایس ایل کے ساتھ پی ایڈیشن کا فائنل کھیلیں گی اس سے قبل دین زمام الحق نے کراچی کینگز کی پہلے میچ میں شکرس کے بعد پیش گوئی کی تھی تکراتی اس کے بعد اب اٹھ نہیں سکے گا جو کہ بلکل درست ثابت ہوئی اس کے علاوہ انہوں نے حارس والے معاملے پر بھی بات کی اور کہا کہ ان کے چہرے کے تاثرات سے بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مزاق کر رہے ہیں لیکن کامران گولام کا رد عمل کابر تاریخ تھا جو انہوں نے گراؤن میں حارس کی اس حرکت کو کور کیا ہیڈلائنز آپ نے ملائی سکی نیو سٹوڈیو میں فیل بک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا